مصررت کے موقع پر خدا کی رحمتوں کے مضور کے موقع پر ہم جیسے گنہگار آجز بھی ایسے مواقع سے خدا کی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے ان کا ذکرہ شائع کرتے ہیں ان کے محاصلوں کے مانا اور خوبیاں بیان کرتے ہیں یہ اقول اگرہ مشکر ہے کہ تندر الرحبت و اندہ ذکر السالحی کہ سالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمت نہ رہی ہوتی آج میری مفتقو روسی امنا کیونہ وہ مجیس ہے اتیسہ صبر والعزی کہ محاصلوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبِ قریم کو خلقِ عظیم کی دولت سے دعا جاؤں فرمایا محبوب آپ بہت پڑے اخلاق کے مرتبے پر فائدے ہیں پھر ہمارے حضرت حضور قبل اے آرم کا یہ اشار اگر آپ ساتھ رکھئے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک آپ کی اولاد آپ کی ذریعت پاک اہلِ بیت اُن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام صفاتِ کبار اللہ تعالیٰ لحاظت میں رکھ دیئے وہ صفاتِ کبار وہ خوبیاں بذریہِ خود آپ کی اولاد میں منتقل ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی اولادِ پاک اخلاقِ حسنا سے فطری طور پر متصف ہوتی ہے ہمارے افتادِ مہترم مولانا فیداروں سے اپنے بیرے وڑیوں میں بھی یہ کی کھا ہے کہ حضراتِ سانداتِ فاطریہ فرمایا فطری طور پر یہ اصلاقِ حسنا پہترشی طور پر اس خون کی تاثیر کی وجہ سے یہ کمالات سے انشغرہِ صدر کی دورت سے اور استعدادِ متعمق سے متصف ہوتی ہے پہترشی طور پر لیانا ہے حضور کی اس ارشاد کا مطلب بھی تھوڑا ثباتی ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر کوئی چیزیں چھوٹ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اپنی اطرد اور اپنی اولاد جب تک ان کے ساتھ تم اپنا تمسک قائم رکھو گے کبھی بھی گمرار نہیں ہوگے کبھی بھی گمرار نہیں ہوگے اے قرآن پاک قرآن پاک کے ساتھ اپنی اولاد فرمایے میری اولاد تو قرآن پڑھنے کے لیے اور آپ کی اولاد نبی پاس نبی پاس سنت کی سیرت ان سے آپ ان کی آپ کی سیرت کی چھلت آپ کے اطلاع کے آلیاں کی چھلت آپ کے عظیم خن کی چھلت آپ کی اولاد پہ تمہیں نظر آئی ہے لہذا قرآن پڑھنے کے لیے ان کی سیرت و کردار تمہارے امد کے لیے میں یہی چیز چھوٹی ہے اور جب تک تم ان کے ساتھ آمستہ رہو گے بھرمایا کبھی بھی گھبران اور یہ دون چیزیں ساتھ ساتھ رہیں قرآن بھی اور میری اولاد یہ ساتھ ساتھ رہیں گے ان کا چوڑی دامن کا ساتھ رہیں گے یہ ایک ساتھ نہ نموڑ تمہیں جیسے ہرس کا چھپا آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفاتِ کمال آپ کی اہلِ بیت مزارہ تک ہوتے ہیں اور ان کے کمالات ہمیں بھی ہوتے ہیں اللہ کی عطا ہے اس کو فضل ہے حضور کی بلابہ مجیس ہے جن صفاتِ کمال سے متصف ہیں ویسے تو شخابت کی آپ کی بے نظیر آپ کا علم اور پردواری افو درب و درب لیکن ایک جو بنیادی صفت ہے وہ اپنی ان کے ہاں کو پہنچے ہیں اور وہ اہتبازوں آجزی نیاز بندی اور شانِ اغدیت کا اظہار انتوادو کیا ہے انتوادو کیا ہے انتوادو کیا ہے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا دوسروں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا اور اپنی کسی خوبی پر نظر نہ رکھنا اپنے کسی کمال پر نظر نہ رکھنا اپنے اہلت پر نظر نہ رکھنا دوسرے کی خوبی پر نظر نہ تو اس سے کیا ہوتا ہے قصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشان ہے من توادہ جنہا رفعہ اللہ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گراکہ ہے توادہ آبادہ تھے اور مدہ کمالی ہے گرا دینا جو اپنے آپ کو خدا کی خاطر اس کی گرلیہ ہی کو دیکھ کر اس کے چلال اور اس کے عائبت کو دیکھ کر اس کی صفات کمالیہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناجیر حقیر یہ ہے خودرہ سمجھنا اور اپنے آپ کو گوچھنا سمجھنا یہ توادو ہے تو فرمایا خدا کی خاطر جس نے آج یہ اختیار کی حضور نے فرمایا اللہ کیا ہی نام دیتا ہے فرمایا رفعہ اللہ اللہ اسے بلدیاں اللہ اللہ اسے برند کر دیتا ہے بھئی جس کو اللہ برند کر دے اسے کوئی نیجہ نہیں کھا سکتا اسے کوئی گراہ نہیں سکتا اسے رفعہ کے اس پر اللہ نے اپنی طرف فرمائے فرمایا رفعہ حضور نے اللہ کی فرطرف فرمائے رفعہ اللہ اللہ اسے بلد کر دیتا ہے فہوہ فی نفسی وہ اپنے تائین تو اپنے آپ وہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ بھائی بھائی میں تو اگیا گزرہ آدمی ہوں میں تو اہیت ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں وہ اپنی نظر میں اپنے آپ وہ خودتی کی بلے کے سامنے مرتبات عزیزہ جو مجھے لیا ہے کہ توادو اس لیے نہ کرے کے مجھے اللہ مجھے دیتا فرمائے توادو خدا کی خاند خدا کے بلالوں کی بریائی کو دیکھتا اپنے آپ کو حیث میری حفاظت خوبی خاند کے لائے میرا کوئی کمال بھی میرا داتی نہیں ہے حتیٰ کہ میرا حجود وہ بھی میرا داتی نہیں کیا جید پر نے حضور علیکم کے اندر فرمایا کہ انبیاء کرام خواب فارج ہوتے ہیں اور خواب فرائض کی انہوں نے تعریف یہ کی کہ خواب فرائض مور ہوتے ہیں جن کی نظر ہمیشہ اپنے عدد اصلی کر رہیتی ہے کہ ہم نہیں تھے ہم تو نہیں تھے ہمارا حقود دیکھتا ان کی نظر ہمیشہ عدد اصلی کر رہی اس لیے وہ اپنے ہر کبھی انہوں نے اپنے حیل پر نازی کیا کبھی انہوں نے اپنی کسی ہو بھی پر نازی کیا کبھی اپنی عبادت پر نازی کیا عبادت ان کی نظر میں رکھ ہو جاتی ہے ان کا علموں کی نظر میں کر جاتا ہے وہ کبھی اپنے ہم کو رہی ہمارے حضرت کی میں آپ کا مکتوب ایک پڑھ رہا تھی حضور جوڑے آرم نے حضور جوڑے مکتوب آرم بھی بن جاتے فادل بھی کلواتے اور پڑے پڑے اپنے اجلاب بھی اپنے سال لکھ باتے اور پڑے طریق حروف سے رکھاتے اپنی تشریف کر باتے فرمایا جو شکر آرم فادل تو بن جاتے لیکن فرمایا ہم بندہ نہیں بندے اصل چیز بندل نہیں ہے ان حروف فرماتے ہیں جب تک ہو سکے بندہ بن آش حضر بن سکھ مکش کو چون بن سکھ خوا بل نم بل گید بن گید دخم خوا کی ہے بل دخم دلاتا ہے بھائی بندل اپنے آپ کو نٹانے کا نام پہ اپنی میں کو خطر کرنے کا نام پہ اپنی آنہ آنیت اپنی کسی دعوی تو یہاں کب نہیں لیے اس کی ذات فلا حضر کی بری برائی شرک اسی کے ساتھ خاص ہے تخصیص کے لیے کی بریائی صرف اس کے لیے جماز کے ادر آپ چار کاری کے ادر بئیس مرتبہ تک بھی ریک پڑتے اللہ ہو کر گے اور جب اللہ مکر گے اللہ سب پہ بڑا ہے یہ زبان نہیں صرف زبان سے نہ کہو اللہ آپ کو جب بڑا سمدے ہو اور بڑا ہی ہے بھی اسی کے ساتھ تھا دو کہاں بڑے ہو گئے تم نے ہم نے آپ کو جو بڑا سنو ایک نوال اور یہ بھی ہمارے ہمارے بابو جیس ہے آپ تو تبابوں کے اندر اس حد تک چلے گئے کہ کبھی بھی اپنا گواہ اپنی خوبی سننا بھی پسند لیکھا آپ فرماتے لوگ تو جھکٹی طریف کرواتے ہیں نا ہم تو اچھی طریف جو صحیح طریف ہوتی ہے جو فیکٹ ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے ہم طریف کو بھی اپنے لئے نقصان دے ہم 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 طریف بھی اپنے لئے نقصان دے کبھی بھی اپنے سکھ توال ہوئے بڑے تکابور کے بڑے ضرائط ہیں ایک آپ کا ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونا ہی آپ کی عمد کے لئے بھی اسی پر فضل کر اتنے بڑے حباب کا بیٹا اللہ حق کہہ حضور صحیح جنہا ہم اللہ فضل مصیرہ میں کہہ کر رہتا ہوں کہ حضور صحیح جنہا خوص آزم کے پال اگر علوم فاہدی اور بادنی کے اندر آپ کی اولاد میں سے کوئی چام شخصیت گذری ہے اپنے زمانے میں خوض صحیح نابی بھی رہ جا ہے آپ کی رات ہے اتنے بڑے باب کا بڑا دیتا صرف آپ کے نصید فخر کے لئے تا کب اور بھی یہ ہی کافی لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح یہ نہیں سنجا کہ میں ایک بڑے ناب تھا بیٹا کلبی نصبی شرافت میں ناب نہیں کیا نقرہ نہیں کیا ایسے ایسے اساس سے ایک صحابہ فائل کیا بہن غالی سے بہن عبد الرحمن جان پوری جیسی ہستی خود حضرت قبل عالم سے آپ نے آپ کے سامنے تجربہ قرآن دان اتنا نقر کی آپ کے سنے انہوں میں رہے ہاتھی کی تقویل لیکن کبھی بھی علم پہ ناب نہیں کیا رحمت اللہ تعالی آرے آف کی مرفوضات ہیں آپ فرماتے ہیں آدمی علم پڑھتا ہے شرف پڑھتا ہے علم پڑھتا شرف پڑھتا ہے کوئی میں کوئی تھوڑی سی اگر کوئی ساتھ بات ہو تو محسوس نہ کرنا علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے اور پھر جب عمل کرتا ہے اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے عمل کرتا ہے اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے اب اس کو بیت کی ضرورت ہے کسی شاید کی ضرورت ہے جو اس کے علم کو بھی اس کی نظروں میں گرہ دے اس کے عمل کو بھی اس کی لگرہ ہے کبھی کسی بھی پڑھ آم اب اس کو شاید کی ضرورت ہے جو اس کے عمل کو اس کی لگرہ خیرات ہے میں کی عرض کر رہا تھا اور حضور فرماتے منتوہ دا اللہ جو اللہ کی خاطر اللہ کی لیے اپنے آپ کو خیرات دیتا ہے اپنی بہن بیٹھا دیتا ہے اپنی خودی کا خاتمہ کر دیتا ہے اللہ اس کو بلند ہوتا ہوتا ہے اللہ اسے اوچھا کر دیتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی نظروں میں تو حقیر ہوتا ہے لوگوں کے لگا میں اللہ لوگوں کے دنوں میں اس کی کسی مطلوعی طریقے سے وہ عظمت نہیں ہوسکتی عظمت کے حصول کا یہی ترک یہ بلندی یعی کے پرست شروع تھا دھرے نیفتی کو اخت شروع بلندی ہوسکتی ہوسکتی اس نے نفتی کا درماغ اپنے آپ کو مٹھایا اپنے آپ کو ختم کیا اللہ نے اسے بلندی عقاب بلندی عقاب حضرت صلی اللہ عبو صلی اللہ اللہ تعالی حضور کے سامی حضرت سامی آپ رسول اللہ سے بار کا میں موجود تھے کہ حضرت جبریل احمی تشریف لائے اور جبریل احمی نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ آر عبو در یہ عبو در ہے برما تم جانتے ہو عبو در کو جانتے ہو نہ دلے رہے کہا حضور زمین پر اس کی اتنی شہرت نہیں ہے اتنی آسمان برشورت زمین پر اتنا مشہور نہیں ہے اتنا آسمان پر مشہور اور اس کی دو بجے اس کے دو عمل ہیں جس کی بجا سے اللہ نے اس کی شہرت پر دنکا آسمان پر بجا دنکا لگا مل آسمان من رابط رابط کرتا آسمان مار رابط اس کو اللہ تعالی انتہ فرمائے اس کے دو عمل ہے پہلا آمل کل کے ساتھ اس کا تعلق ہے دوسرے علم کا تعلق کالب سے ہے چشم سے ہے اور بھائی اپنی وجہ اس کی یہ ہے جس میں ہی فی نفسے ہی یہ اپنے آپ کو اپنے تائیل اپنے قلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ جائے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ جائے ایک عمل اس کا یہ ہے اور دوسرا عمل اس کی زبان کا ہے لے قسمت خیراتی ہی قرہ اللہ و اخد یہ کسر سے قرہ اللہ و اخد پرکا ہے اس میں میرے مولا کا تعارف کرایا تھے مہر مولا لے کے پر اپنا تعارف کرایا تھے اور اس کا نام یہ کسر سے قرہ اللہ و اخد پرکا ہے بس ان دو عامال کی مجھ سے اللہ نے اسے فریشتو میں شعرت عطا فرما دی فریشتو میں شعرت پرکا ہے کتنی بڑی برندی اللہ اسے برندی عطا فرما دیتا ہے شہرت کن طریقے سے دیتا ہے اپنے آپ کو چھوڑا سمجھنے سے اپنے آپ کو حقیق فمجھنے سے اپنے آپ کو گناہ میں سے اللہ اللہ موسیقی موسیقی بہترین شخص اس مجنس میں اگر موجود ہے تو وہ میں ہیں اور اگر بہترین شخص موجود ہے تو وہ سیدنا حسن بخری ہے بڑھنے کے بعد خلص تک کو کسی نقاب میں دیکھا کہ تیرہ کیا حسن ہوا کہا اللہ نے پڑا کرب فرمایا مجھے جنت میں داثر فرما دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی جن دن تو نے اپنے دل کے اندر یہ پیال کیا تھا کہ میں بترین شخص ہوں اور حسن بسری کے ترین شخص ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی تیری بخشش کا فیضہ اسی دن کر دیا تھا حضور کیوں لباؤ جیس ہے آپ آرین شما کی حضورت دے چیئی دیا تھا آج ہمیں ہمیں بخشش میں بھی آپ کی پششمت کے اندر آپ جانا پھڑی سے آپ تشویر اس کی رسپتے سے میں اندر چھوڑ پڑی میں نے اس کی دل کھڑی باؤ پکڑ کر حسن بڑے آرم کے پاس لے کر گئے حسن بڑے آرم حسن بڑے آرم کے پاس لے کر گئے اور پیار سے حضرت کو لارو کہتے تھے کہنے لگے لارو اس حضرت دعا کرنا آپ فرمایا تُسری بھی دعا کرو ماں بھی دعا کرنا اللہ اس کو کچھ بھی نہ مانا ہوئے اللہ اس کو کچھ بھی نہ مانا ہوئے لگے لارو 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 لین یہ نہ ہو فرمایا آپ نے یہی فرمایا دل کے اندر کہ کچھ نہ ہونے کہ ہی سب کچھ ہونا ہے کچھ نہ ہونے نہیں پوری زندگی یہی آپ کی آپ کی عبارت تھی اس حضرت کے اس شاہ سے حضرت کے اس شاہ سے کہ بابو اپنے ہاں کو کچھ بھی اللہ بابو بابو میرے استاذ مہترم مولف میرے مدیر مولنف ارمس نفر اللہ عبر کا دہو آپ نے مجھے مرتبہ بتایا کہ حضور کیونکہ محفیص ہے چونکہ تیار کیوں پھر سے کہ کوئی سوان نیجات حضرت کی لکھی ہے میں نے آپ کے سام نے عرض کی آکے حضور نو اتنی بڑی ہزتی ہے اور آپ کی طرف ایسے رتگ جابس غلط بات کے ملصوب کر رہے اور یہ تو اچھی بات نہیں اس لیے آپ کا گمست تصویر آلک کر لیں آپ فرمایا مرز ہے اس کو پہلے ایک آلویر نال کی اس طرح بھی سے نہیں کی تھی بس میں آخر بات اس طرح کسی نے میرے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤ جمعی کے دن آپ مزار شیف پر تشیف میں مزار شیف سے جب آپ پاپس کہت مجھے بلایا فرمایا ٹھیک ہے لیکن تین شرط پہلی شرط یہ ہے کہ مولی فیضا مطلب آپ لکھیں دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت کے کمالات کرامات یہ چیزے اس پر زیادہ جو مدیہ ہے حضرت کے علمی کارنامہ میں آپ کا علمی مقام وہ روش ہو سکتے ہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرا فکر نہ سکتے ہیں فرمایت میرا ذکر آپ کی سمان اجازت ہم نے فرما جائے کہ چلو اجازت ہو گئی ہے پھر جب دھوکا آیا ہے اتنی بڑی شخصیت کا سمان اجازت کی جاری ہے اور اولاد کا اجازت نہیں ہے تو میں اجازت طلب کی آپ نے فرما کہ جب کی اولاد نہیں ہو سی ان کے سما میں یاد نہیں کیا چلو یہ پھر نہیں آئے نا کتنا لکھتو کہ اس کا ایک بیٹا کا بابوس کا نام کتنا لکھتو اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بابوس کتنا لکھتو اللہ بھتر یہ ہے حضرت کی طرال پوری فرمات علی شاہ صاحب کی طرح سے پیغام آیا کہ کہ آپ